عمران خان تو چھوڑیے میں ایسے چوروں کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں جو یہ کہیں کہ پچاس کروڑ سے کم کرپشن جائز ہے جو یہ کہیں کہ ہمارے بیوی بچوں کو کوئی نہ پوچھے میں آتے ہیں ایسے چوروں کے ساتھ دیکھئے یہ کیا بات ہوئی میر صاحب کہ پچاس کروڑ سے کم کرپشن کر لیں اور نیب آپ کو پوچھے کا نہیں یہ کونسی کانومی درست کرنے جا رہے ہیں آپ کے پاس احتضاف کے کئی دارے موجود ہیں وہ نہیں ہے سر وہ نہیں ہے نیب جو ہے یہ آپ لوگوں نے بنائی تھی انجیرنگ کے لیے یہ میں آپ لوگ آپ کو کہتا ہوں میں یہ کہتا ہوں صرف جو پروینشل پروینشل میں جو بھی چیزیں ہیں نا وہ کوئی کسی چیز کو انڈیٹیکٹ نہیں کرتی ہیں لیکن یہ کہنا کہ اتنی سے کم ایک پیسے کی کرپشن بھی کرپشن ہے کسی کے بیٹے نے کرپشن کی ہے کرپشن ہے اب جب آپ اس کو ختم کر دیں گے تو یہ حکومت تو یہ تو حکومت آئی یہ حکومت تو آئی کرپشن سر میں کہہ رہا ہوں یہ حکومت تو آئی کرپشن انکلکیٹ کرنے کے لیے تھی اگر آپ کرپشن لوگوں میں انکلکیٹ کریں گے تو اتفاقے رائے کہاں سے پیدا ہوگا کیسے ہوگا کوئی کسی ہے اتفاقے رائے کا طریقہ ہے دیکھ یہ اتفاقے رائے کا سمپل طریقہ ہے جیسے برگیڈیر صاحب نے فرمایا کہ ایک پیسے کی کرپشن بھی درست نہیں اس پہ کیوں نہیں آتی یہ پارٹیاں انہوں نے میل کے کونسی قانون سائزی کی ہے یہی کی ہے نا کہ بھئی کرپشن جائز ہے سر کیا ہم یہ نہیں کر سکتے کہ ایک آپ کی ایکنومی کسی ہے جیسے جنرل صاحب نے کہا برادہ صاحب ہم ایک ورکنگ گروپ صرف ایکنومی اس پیسیفیق بنائیں میں یہ سمجھتا ہوں اس وقت جب آپ کا فورن ایکسیس ریزر سنگل ڈیجویٹ میں آیا ہے آپ کے بینکوں کے پاس صرف پانچ اشاریہ نوہ سے کروڑ ہوتورہ تیرہ ارب روپے صرف آپ کے اپنی ارب ڈالر موجود ہیں ایک ورکنگ گروپ اس وقت بنانا چاہیے اگر کنسرن ہے تو اس وقت جو نہیں قیادت ہے ان کو چاہیے کہ وہ ایک ایسا ورکنگ گروپ پروفیشنل کا بنائیں جو ایک ایکانومی پہ کونسنٹریٹ کریں اس کو بہتر کریں باقی کرپشن اس پہ تو آپ اتفاق کرتے ہیں نا میں بہتر اتفاق کرتا ہوں ورکنگ گروپ بننا چاہیے مگر میں اس بات پہ زور دوں گا کہ کرپشن کسی صورت میں جائز